اسلام علیکم حسبحال میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہے ناجیہ اور عزیزی وری وارم ویلکم ٹو دی شو آج کی شو میں شامل ہے ملک کی سیاسی صورتحال مخبر نامہ زبان و بیان اور خبروں پر تفسرہ مگر سب سے پہلے جوتیوں میں بڑھتی اتحادی دال یار ویسے یہ کیا شروع ہو گیا حکومت میں جتنے بھی تحادی لوگ ہیں سارے ایک دوسرے سے لٹروں لٹری ہو پڑی اور پیپلز پارٹی سندھ وہ پھڑا نظر آ رہا ہے پھڑا کلیر ہے اور پنجاب تو پھر ہے یہ صرف اور صرف اینڈ وی ایف پی ہے جو قدر پر سکون ہے پیپلز پارٹی اور این پی کا اتحاد اس رات میں تو خیر تم یار چھوڑو اس بات کو اسفاندی یار بلی صاحب جو ہیں وہ تو شکر کر رہے ہیں ہم حکومت میں ہوں ورنہ اللہ جانتا ہے اس طرح کا بندہ اسفدال کے کاؤنٹر پر صرف پرچی دیتا ہے یار یا زیادہ سے زیادہ بیکن کے اڈے پر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں یہ کیا مددہ ٹائم کیا ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے نا یار سواریاں اتنی دیر یہ بٹھائے گا تم ساڑے بارہ پندرہ منٹ سواری بٹھانا ہے اس نے کورتا ہے اچھا یعنی پاؤڑا ہے ایک کانا یعنی جو اڈہ منجر ہوتے ہیں وہ بھی بڑا تگڑا بندہ ہوتا ہے پورے اڈے پہ اس کی دہشت ہوتی ہے اچھا چلو بارہ پنجاب کی طرف آتے ہیں پنجاب میں یہ سلسلہ انتہائی خوفناک ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہو گیا تو سارے وڈے وڈے بینڈوں والے ریڈیو بھی شروع ہو گئے ہیں یہ شباز شریف نے تھوڑا حلالہ لگی ہے شباز شریف لگ رہا ہے جیسے زرداری صاحب کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹ ہونے کے چکر میں ہے اور زرداری صاحب ہوں گے نہیں زرداری صاحب کے ساتھ اگر ڈائریکٹ ہونے ہے تو نواز شریف کو ہونا پڑا ہے نواز شریف صاحب کا یہ ایکشن زیادہ تیج نہیں ہے اس لیے شباز شریف کو یہ سلو ہے یار مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ عوام میں مریض ہے اور بیٹ پر پڑی ہوئی ہائے ہائے کر رہی ہے اور جو پاس ڈاکٹر کھڑے ہیں وہ سارے آپس میں لڑ رہی ہیں بلکو جا کام کر جا کے تو تو ایم بی بی ایسی نہیں ہے جا جا کے صبح تپہر شام کسی سے لے ترکھا تمہیں رام آئے اور چھیکو دن خراک لینا یہ پاس سے نرسیں بھی لڑ پڑے خبرتار ہمارے ڈاکٹر کو کسی نے کچھکاٹ ہو رو وہ نرسوں کو اپنی نرسیں تو دیکھو بڑی کشمالہ تارگ لائی پھرتی ہے رام کارنی تمہاری بھی دیکھوں یہ نرسیں تو بلان پھر پاپنی نرسیں تارگ لائی پھرتو ساشک کو وہ تمہیں آکے سیدھا کرے گی چل جانے تو نسرین میں خود ہی سے دیکھ لیتا ہوں چل جا کام کر جا کے کترے میرے سے ایم رہی نہ کرا لینا رام کار رہے مان کسون مار کے ترے اکسرے پاڑ دینا اور جو آوام ہے مریض وچاری جو بیٹ پہ پڑی ہوئی ہے وہ بکھری رو رہی ہے آئے اور ڈاکٹروں تو اڈے پیڑے تارچنمہ مار گیا آئے 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 میرے پیڑے میں گیس کوئی نہیں میرے دیل میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آئے مجھے بجلی کا چٹکے دو اور میں مرنے لگا ہوں آئے آئے میرے پندے میں پانی ہو گیا آئے مجھے گولیاں دیتھی کہتے پانی کے ساتھ کھنا پانی ہے ہی کوئی نہیں میں پیوں گاں سے میں نے گولی موہ میں رکھے پیچھے سے ٹانٹا ماری ہے میرا سیر ترد کرنے لاتے آئے آئے ڈانٹروں تمہارے پیڑے کر کر یہ تو کر رہی ہے تمہارے سیاستدان خدا کا شکر ہے تم سیاستدانوں کی طرف آگئے ہو یہ ایک لمحے میں تم گیر بدل کے ڈاکٹروں کی طرف چلے گئے اللہ جانتا ہے مجھے میرے ذہن میں روز یہ ریل چڑتی ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ تم یکا یکا ڈاکٹروں کے مسائل ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھ گئے تو نہیں یار میں نے مسائل دی ہے لیکن بڑی فٹ مثال ہے یہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں مثال باقی بڑی ہے نہیں تو پھر اس مریض کا کیا ہوگا یہ بچاری ہماری عوام ہے بس یہ عوام کو خود سوچنا پڑے گا عوام کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے یعنی ڈاکٹر گلت سلیکٹ کر بیٹھ گا عوام کو خود نہیں پتا یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے عوام کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس کو الیکٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ چوئس ہی کوئی نہیں ہوتا ہے یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں انہی میں سے آپ کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا between the devil and the deep blue sea ان کے پاس یہی کچھ ہوتا ہے یہ جو کو بچارہ بکھرا ہے بھی عمران خان ڈاکٹر ہے اس کی ہٹی پہ کوئی نہیں جاتا اس کے پاس جاتا ہی کوئی نہیں کیونکہ اس نے گلی صدی کر دی نہیں ہے ہاں وہ لگی لپٹی سے کام نہیں لیتا سیدھی موہ پہ مارتا ہے بات پیچارا صدح کہہ دینے بھائی جی پیر کاٹنا پڑے گا یعنی آپ ٹھیک نہیں ہیں اور مریض اس قسم کا یہ جو عوام ہے یہ وہ ڈاکٹر ڈونڈتی ہے جو جاتا ہی کہہ دیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو جاؤ پیو جو مریض پرابلم عوام کا ہے عوام خود کرپٹ ہیں ناسمجھ ہیں بے وکوف ہیں میند نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو دو وقت کی روٹی نہیں ہے ہم کیا سوچیں کیا تفکر کریں کیا غور کریں جلو اگر غلطی کاری بیٹھے ہیں یہ جو مریض بمار پڑا ہوا عوام نہیں 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 پولیٹیشنز جس قسم کے ہیں ان سے توقع مت رکھیں اگلوں سے دیکھیں آپ نے ایک پولیٹیکل پروسس آن کر دیا ہے آپ کو کافی دیر تک اسی قسم کا مواد برداشت کرنا پڑے گا اصل میں پولیٹیکل لوٹ ساری کی ساری ہے یہی پچھلے باسٹھ سالوں میں جو کچھ دیموکریسی کے ساتھ یا پولیٹیکل پروسس کے ساتھ جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اس کے بعد یہ بھی غنیمت ہے اب اس کو برداشت کرو پھر اگلوں کو آنے دو اور پھر ان سے اگلوں یہ جو فوری طور پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور نصیح ہی کرے گا اور ایک دب یہ مریض بدنصیب پڑا رہے گا ابھی بیڈ پر ابھی اس کی مشکل ختم نہیں ہوئی یار مگر اب یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ جو ڈاکٹر اویل ہیں انہوں سب کو اندر کر دیں اور کوئی نوہ سرجن آ کے کہے کچھ نہیں ہے تمہیں چلو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤں یعنی مریض بیچارہ اسی طرح کھڑا ہو جاؤں وہ ڈر کے مارے کھڑا ہو جاؤں رونا بند کردہ میں ٹانٹیں ماروں گا تمہیں کھڑے ہو جاؤں اور مریض بیچارہ فڈا ڈوٹکی بیٹھ جائے ہاں جی ہاں جی میں ٹھیک ہوں ہوں ہاں 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 اور اگر تم ان سیاسی ڈاکٹروں سے پوچھے کہ پائی جی خدا کے واسطے اپنا لڑائی چکڑا چھوڑیں مریض کا علاج تو بتا دیں یہ تم ڈاکٹر سلمان تصیر سے پوچھ کے دیکھ لو اس نے مریض کا بادو پکڑ دی کہنے پائی جی آپ اس طرح کریں فوری طور پر رانہ سنا اللہ کو سنگ سار کریں حالات میں بہتری ڈاکٹر چوری نصار علی خان سے پوچھ کے دیکھ لو اس نے کہنا پائی جی آپ اس طرح کریں انٹی بائٹک استعمال کریں ہر روئی تاکہ یہ زر مرداری فیور سے جان چڑھائی جائے سکے جم شید دستی سے پوچھا رہے اس نے کہنا پائی جی جاز بٹ چیئرمن کرکٹ بولڈ کو اٹھارہ کو کینٹے بغیر خراک کے رکھے اور فاؤت ہونے کی صورت میں خالی پیٹ دفدانے سے ملک کے حالات ٹھیک ہوئی سب نے اپنے اپنے رونے رونے یار خالی پیٹ دفدانا کیا ہوتا بھلی یہ بتاو یار باز بٹ میں نے دیکھا ہے فاؤت ہونے کے بعد بھی کھا دی وہ گسل دینے والے نے موں میں رہو رکھا ہے اسے سنگھالا سمجھ دکھا گئی مردوں کو یہ سب کچھ کرتا کہا دیکھتے ہو یار کوئی زہنی فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے زہنی مریض تو ہوتے ہیں زہنی فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے یار بجی سے کہتے ہیں اماجینیشن کیا کہتے ہیں؟ اماجینیشن اماجینیشن بیسے بڑی بھیانک اماجینیشن ہے تمہاری میں نے دیکھا یہ موت کا منصر اس قدر شوق سے پیش کرتا ہے بجیوں سے اتنے واقف کیسے ہو تم یار سال ہو گیا تمہارے ساتھ شو کرتے ہوئے میرا مطلب ہے کہ نالج بڑھا ہے میرا تمہارا جس دن نالج بڑھاؤں گا نا پھر تمہیں پتا چلے گا یار میں نے کیا کہا میں نے یہی کہا کہ ماشاءاللہ ماشٹر جی ہو تمہیں ہمارے بجیوں پر بھی لیکچر دیتے ہو تم اپنے ماشٹروں کو بجیوں کہتے ہو اللہ مجھے ماہ کر توبہ کر ہدا کے واسطے کیوں مجھے ماشٹر بشیر صاحب سے جوتیاں پڑھوانی گی جن کی سائیکل تم نے چرائی تھی یار نا یاد کر آیا صحیح یہ تو ایک کیس بتائیے نا سکول کے آگے سے گویرنا ہوتا ہے بیسے ایمان سے یہ عوام کے علاج سے پہلے ان سیاسی ڈاکٹروں کا علاج کیا جائے نا تو حالا ٹھیک ہو سکتی کوئی ڈنگر ڈاکٹر بڑھایا جائے وہ ساری وارڈ ہالی کرائے چلے بھائی اٹھو عوام اٹھ کے باہر نکل جو بھائی سارے ان سارے سیاسی ڈاکٹروں کو اندھر لٹا لے وہ اور وہ بہنس کا ٹیکہ لگانے والی سرینج نہیں ہوتی بڑڈی پرپر کے ان کو دور سے مارے ہوں ہوں اور میں سے عجیب عجیب آواری آنی شروع ہو جائے ہوں 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 ہوں